ہیلو فرنڈز چہرے کی دیکھ بھال میں کئی تیل بہت کام آتے ہیں آج کل بڑے بڑے برینڈز بھی فیس آئل بیچ رہے ہیں جنہیں لگانے پر چہرہ کئی گناہ نکھرا ہوا نظر آتا ہے چہرے کی گندگی دور ہوتی ہے اور الگ الگ دکتوں سے چھٹکارہ ملتا ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے ہی ایک تیل کے بارے میں بتائیں گے جسے لگانے سے اسکین کو بہت سارے فائدے ملتے ہیں اور خاص کر روکھی اور سوکھی توچہ کھلی کھلی نظر آتی ہے سردی کے موسم میں چلنے والی تھنڈی ہواوں سے اسکین بہت روکھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے چہرے کو ہمیشہ ہائیڈریٹ رکھنا پڑتا ہے اس کے لیے بہت سے لوگ کیمیکل والی کریم کا استعمال کرتے ہیں جبکہ چہرے کو تیل سے بھی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں دوستو آج ہم ایسے آئل کے بارے میں بتائیں گے جو تھنڈیوں میں بھی آپ کے چہرے کو مویسٹ رکھیں گا اور ساتھ ہی یہ روکھے پن کو بھی دور کریں گا دوستو لیکن آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ایسے ہی نالیجبل ویڈیوز بار بار مل سکیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ناریل تیل کے بارے میں یہ تیل آپ کی اسکین کے لیے رامبان ثابت ہوتا ہے سب سے زیادہ ڈرائی اسکین والوں کے لیے فائدہ من ہوتا ہے اس کا استعمال کرنے سے چالیس کی عمر میں بھی آپ بیس کے لگنے لگو گے بینہ پیسے خرچ کیے اس سے چہرے پر آئیں گا نکھار اگر آپ سردیوں کے موسم میں ناریل کا تیل چہرے پر لگاتے ہیں تو اس سے آپ کے چہرے پر کھچاؤ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یہ کیمیکل فری ہوتا ہے چہرے پر آنے والی خجلی کو ٹھیک کرنے میں بھی ناریل تیل فائدہ من ہوتا ہے آپ کو بس ایک کٹوری میں ناریل کا تیل ہلکا سگرم کرنا ہے پھر اسے اپنے چہرے پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے ایسا کرنے سے آپ کو کافی حد تک ڈرائے اسکین اور خجلی میں آرام ملتا ہے تھنڈی ہواوں سے چہرہ سوکھا پڑ جاتا ہے ایسے میں ناریل تیل بہت فائدہ من ثابت ہوتا ہے سردی کے موسم میں آپ ناریل تیل میں شہد ملا کر چہرے پر لگائے اس سے جھریاں ورنکلز کی پرابلم دور ہو جاتی ہے جن لوگوں کی اسکین ڈرائے ہیں ان کے لیے تو ناریل تیل بہت ہی کارگر ثابت ہوتا ہے آپ اس تیل میں کیسٹر آئل یعنی ایرنڈی کے تیل کی دو تین بوندے ملا کر فیس کو پندرہ منٹ تک مساج کریں اس سے چہرے پر نمی بنی رہیں گی سردیوں کے موسم میں آپ ناریل تیل میں آدھا چمچ کافی پاورڈر ملا کر چہرے پر لگائے یہ ڈیڈ اسکین کو آسانی سے باہر نکال دیتا ہے اور اسکین کو ہیلڈی اور شائنی بناتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں